بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان کی سیاست اور ریاست کا اس وقت بھی سب سے عام کردار عمران خان ہے گزشتہ روز اڈیالہ جل کے اندر عمران خان نے جو تابر توڑ حملے کیے اب جی ایچ کیو سے اس کا کیا جواب آیا ہے اس کی کچھ تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے مریم نواز اور نون لیگ کی قیادت طاقتوروں سے شاید تنگ آگئی ہے اور تنگ آمد بجنگ آمد کسی بھی وقت یہ معاملات بھی خرابی کی طرف بڑھ رہے ہیں مریم نواز نے طاقتوروں کے عام کرندے کو بلکل بڑا تکڑا جواب دیا ہے یہ کیا ماجرہ ہے اختلافات کی وجہ کیا ہے یہ بھی آپ کو بتانی ہے سنم جعوید اور آلیہ حمزہ ان کے حوالے سے بڑی تشویشنا خبر آئی ہے یہ خبر کیا ہے یہ بھی آپ کو بتانی ہے امید ہے آپ ویڈیو سواد کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے اس وقت پاکستان کی سیاست اور ریاست جس طرح عمران خان اور تحریک انصاف کو کچلنے کے لیے یک جان دو قالب نظر آ رہے تھے اور اس میں زرداری اور شریف خاندان ان کو جس طرح نوازا گیا لیکن چونکہ یہ کمپنی نہیں چلے گی تو اب آہستہ آہستہ ریورس گیر تو لگا ہے اس پر ہم آگے چل کر تفصیل سے بات کریں گے لیکن دوسری طرف جو آلیہ حمزہ اور سنم جعوید ہیں اب یہ اصل میں کس کا ایجنڈا ہے اس کے پیچھے کیا معاملہ ہے یہ تو چیز چلتی رہے گی لیکن میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ ان کے حوالے سے آج بڑی تشویشنا خبر دی ہے شاکر محمود آوان صاحب ہیں بڑے کریڈبل کوٹ رپورٹر ہیں لہور کے اور انہوں نے یہ خبر دیا ہے کہ آپ کو علم ہے کہ جو سنم اور آلیہ ہیں انہوں نے بہت تیز ترین کاروائی مکمل کی پہلے لہور کے اندر یعنی نو مئی کو جو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ سبق سکھائیں گے ہر ایک کو انہوں نے خود ہی اس کو لطیفہ بنا دیا ہے یعنی خود ہی انہوں نے اپنا کیس اس طرح خراب کر لیا ہے کہ اب نو مئی انتقامی کاروائی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا اب اس کی یہ مثال ہے جو آلیہ حمزہ اور سنم جعوید کے ساتھ کیا جا رہا ہے اب یہاں پہ لہور کے مقدمات کے اندر جب ان کو چھوڑا گیا رہا ہوئی تو ان کو جا کے میاں والے کے مقدمے میں ڈال دیا گیا یعنی عورتوں سے بھی یہ ڈرتے ہیں انتقام لے رہے ہیں عورتوں سے بھی اور یہی ان کے کرتوتوں کی اثر میں آٹھ فروری کو لوگوں نے جواب دی ہے اب میاں والے میں وہ چلے گئے ہیں لیکن وہاں پر اب ان کو تانگ کیا جا رہا ہے خبر جو دیئے شاکر عوان صاحب نے وہ یہ ہے کہ سنم جعوید خان اور آلیہ حمزہ پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں سرگودہ جیل میں سہولیات سے معروم رکھا جا رہا ہے افتاری میں ایک سموسہ اور ایک خجور دی جاتی ہے گھر کا کھانا یا سامان فرام نہیں کیا جاتا آلیہ حمزہ اور سنم کی فیملی چھ گھنٹے جیل میں ملاقات کے لیے انتظار کرتی ہے جیل حکام بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں ایجنسیاں منیٹر کر رہے ہیں ہم اپنی نوکری نہیں گوا سکتے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ سرگودہ ان صدادہ دیشتگردی عدالت کے بارے میں بھی یہی کچھ سننے کو مل رہا ہے مجبور ہیں بے بس ہیں معلوم ہیں بے گناہ ہیں اور سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یعنی جو یہاں ان کا دعوے کا مطلب یہ سمجھ جا رہا ہے کہ جو جج ہے وہ بھی مجبور ہے وہاں پہ جو سیکورٹی کے اہلکار ہیں وہ بھی مجبور ہیں پولیس بھی مجبور ہے تو پورا پاکستان تو مجبور ہے اختیار کس کے بعد ہے یہ پھر آ جا کے انہی ایجنسیوں پر جو ہے وہ بات آتی ہے اب ان دو خواتین سے آخر کیا بدلہ لینا ہے اس کے پیچھے مریم نواز ہے تو مریم نواز تو صرف نہیں ہو سکتی مریم نواز یا شہباز شریف کی تو اتنی طاقت نہیں ہے وہ صرف کہیں اور یہ مطالبات پورے کر دیا جائیں اس کے پیچھے جو ہے وہ میرا خیال ہے ان معاملات کے اندر کوئی فائدہ ریاستی اداروں کو نہ پہلے ہوا ہے نہ اب ہونے اب دیکھیں نا ایک جج ہے اب یہ ججد ہے انہوں نے گھٹنے جنہوں نے ٹیک دیئے وہ معاملات چل رہے ہیں اسرام آباد آئی کور کے چھ ججز نے خط لکھ دیا لیکن ایک جج ہے اتا روانی جو ایڈیشنل سیشن جائز سے اسرام آباد کے اندر انہوں نے جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کیا تو کیا کیا ان کو او ایس ڈی بنایا گیا یعنی ان کو او ایس ڈی بنایا گیا پھر ان کو باول پورتائی رات کیا گیا اور یعنی چھے مہین نے کوئی او ایس ڈی رکھا یعنی بالکل سپیشل آفیسر آن ڈیوٹی ہوتا ہے کہ اس نے جو ہے نا وہ کرنا کچھ نہیں ہے بس صرف تنخواہ لینی ہے اور مزید مرات بھی اس کو نہیں ملتی تو چھے ماہ کے بعد بھاول پور بھاول پور کے بعد اب اس کو باقیدہ پوائنٹمنٹ چکوال کے اندر سیشن جج کے طور پر ملی ہے یہ اچھی پیش رفت ہے یہ ساکر بشیر صاحب نے خبر دیا ہے گزشتہ برد اکیس جون کو اس وقت کے اسرام آباد کے سیشن جج اتا روانی کو اچانک او ایس ڈی بنایا گیا اس دوران وہ تقریباً چھے ماہ تک کوئی جوڈیشل ورک نہیں کر سکے تھے پھر انیس جنوری کو ان کی خدمات واپس لاہور آئیکوٹ کو دے دی گئی لاہور آئیکوٹ نے شروع میں ان کو بھاول پور بینچ میں تائینات کیا اب اکیس مارچ ان کو سیشن جج چکوال تائینات کر دیا گیا ہے سیشن جج اتا روانی صاحب قابل تجربہ کار بلا خوف و قطر اور بغیر دباؤ کے کام کرنے والے جج ہیں ایسے ججد عدلیہ پر عوام کا اعتماد بہادی کا سبب ہوتے ہیں سسٹم کو ان کی قدر کرنی چاہیے تو یہ اتا روانی صاحب جو ہے یہ آگے ہیں واپس اب دوسری طرف جو ہے وہ مریم نواز اور موسن نقوی موسن نقوی آپ کو علم ہے کہ ان کا قرنڈہ ہے یعنی جس جس نے جتنا ظلم کی ہے یا جتنی زبردست طریقے سے عمران خان اور تحریک انصاف پر بقواس بازی کی ہے ان کو کوئی نہ کوئی عام ذمہ داری دی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی بھی صورت کے اندر اپنے جو لوگ ہیں ان کی خدمات کو ہم بھولنے والے نہیں ہیں اب یہاں پر جو ہے وہ اس کے اندر ایک چیز جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو مریم نواز سے ایسپیکٹ کیا گیا ہے کہ یہ آپ جو ہے وہ اپوائنٹ میٹس کریں وہ اپوائنٹ میٹس کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا اور آپ کو علم ہے آئی جی پنجاب کا معاملہ ہو پنجاب کی دو عام افتران کی خدمات وفاق کو دینے سے مادرت کر لیا مریم نواز نے موسن نکوی ڈی آئی جی لاہور کو آئی جی اسلام آباد جبکہ سیکٹری سی اینڈ ڈبلیو سوہیل اشرف کو پی سی بی میں لانا چاہتے ہیں تا ہم پنجاب اکوبر نے موسن نکوی کے مانگے گیا دو افتران دینے سے انکار کر دیا ہے اب یہ انکار جو ہے وہ ایک تقڑے موسن نکوی کو کیا ہے ادھر مریم نواز نے ادھر شہباز شریف کے ساتھ بھی کچھ لے اور کچھ دو کے معاملات ہوئے ہیں تو موسن نکوی ایک طرف پنجاب کے اندر ٹانگ اڑا رہے ہیں دوسری طرف وفاق کے اندر ٹانگ اڑا رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی اصل میں ڈیلر تھا یہ جو کچھ ہوا ہے جس طرح عمران خان جس لندن پلان کا وہ حوالہ دیتے ہیں اس کے اندر چونکہ موسن نکوی ایک عام کردار ہے جس کا ذکر مونہ صلائی وغیرہ بھی کرتے رہے ہیں تو اب یہ آپ کو نہیں بھولنا چاہیے یہ ایک چیز جو ہے وہ ہوئی ہے اب دوسری طرف جو ماجرہ ہے وہ اور ہے اور وہ یہ ہے کہ عمران خان نے گزشتہ روز جو ڈیالا جیل کے اندر بیانات دیئے وہ پہلی مرتبہ بڑے سخت بیانات تھے اور بہت تفصیلی یہ ساری چیزیں تھی لندن پلان جنرل آسم منیر پر تنقید پھر جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں آئی ایس آئی کا بھی ذکر کی ہے پھر ان کی جو زوجہ ہیں ان پر مقدمات کا ذکر کی ہے پھر انہوں نے جو جو کچھ پوائنٹمنٹ کے ساتھ ہی جو کچھ ابھی تک ہوئے نو مئی اور وہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے اس کا انہوں نے ذکر کی ہے اب اس پوری صورتحال کے اندر ایک جواب آیا ہے اور یہ جواب آپ کو علم ہے دیا جاتا ہے انہی لوگوں کے طرف سے جو بزہر اسٹیبلشمنٹ کے قریبی سمجھے جاتے ہیں اور ان قریبیوں کے اندر کون ہیں یعنی ایک تو آپ کو علم ہے کچھ صحافت کے اندر ہیں کچھ وقالت کے اندر ہیں کچھ عدالت کے اندر ہیں کچھ بیوروکریسی میں ہیں اور کچھ سیول سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ اپنے اپنے طور پر جو ہے کچھ سیاست کے اندر ہیں تو یہ جو لوگ ہیں جیسے فیصل وڈا ہے جیسے موسن نقوی ہے جیسے کامران شاید ہیں یا سلیم صافی ہیں یا انصار عباسی ہیں تو جب یہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ زبان ان کی نہیں ہے ان کے پیچھے کچھ اور ہے تو اب یہ جواب کامران شاید کے طرف سے جو دیا گیا وہ اور ہے لیکن سلیم صافی جو ہے ان کے جو ہے وہ اور ہے میں آپ کو ٹون بتاتا ہوں اب یہ کامران شاید نے بتایا کہ کنسرن سورسز یعنی اسٹیبلشمنٹ کو کوئی شرم نہیں ہے وہ کیا کہتے ہیں اس معاملے کے اندر شرم نہیں اس کا جو ترجمہ ہوگا یعنی کوئی پریشانی نہیں ہے یعنی دوسرے معلے کے اندر بات ہوئی ہے کہ یعنی بھئی عوام نے ووٹ دیا اس پارٹی کو اور سارا کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہماری بھی آر ہوگی ان یہ بچارے آج اگر اسٹیبلشمنٹ آئین آئینے پاکستان اور عوام کے سامنے سرنڈر کر دے اور اپنی غلطیوں کو تسلیم کر کے معافی تلافی کروا لے عوام سے اور بجائے کہ عوام کو فتح کیا جائے تو یہ بچارے سارے کدھر جائیں گے یہ جو ابھی تک ڈنکے بجا رہے ہیں تو اب یہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ جو بات ہو رہی ہے نا تو کوئی این آر او پی ٹی آئی کو آفر کیا جا رہا ہے اور نائی بھئی پی ٹی آئی کو این آر او نہیں چاہیے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو این آر او چاہیے یہ بات یاد رکھیں عوام نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ووٹ کاسٹ کی ہیں اور اکثریت عوام کی آئی ہے اب جو بھی کر رہا ہے وہ اصل میں عوام سے لڑ رہا ہے اور یہ بات اسٹیبلشمنٹ جس کو ہم بولتے ہیں وہ بھی تو اسی ملک کے اندر رہتے ہیں نا انہوں نے عوام کے خلاف کتنی دیر جنگ کرنی ہے بھئی نہیں زیادہ دیر نہیں ہو سکتی اصولی طور پہ انہیں آئینے پاکستان اور عوام کے سامنے سرنڈر کرنا ہے اور اپنی فیض سیبنگ لینی ہے اب وہ کہہ دے نا مضامت ہوگی تو مفامت ہوگی یہ نون لیگ کا فارمولہ تھا تو ابھی مضامت جو ہے وہ سخت ہے وہ ہوئی ہے تو اب فیض سیبنگ چاہیے پھر عمران خان کلیر کٹ کر چکے ہیں بھئی یہ جنرل آسم منیر اور ٹارگٹ کر چکے ہیں ان افراد کو تو ان افراد کے لیے یہ بڑا مشکل صورتحال ہے یعنی ویسے تو نہیں ہے کہ آپ ان کو اچھا بخیر انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ذہر ہے ان کی طرف اسٹیبلشمنٹ سورسز کی بات کر رہے ہیں تو یہ جی ایچ کیو کے نمائندے کے طور پر بات کر ان افریشل وہ کہتے ہیں دا کیسے دا نائندھ مائی وہ ٹیک ایٹس ابسلوٹ جوڑیشل کورس یعنی عدالت کے اندر اس کی ہوگا جو بھی ہے نو مائی کے اسٹیبلشمنٹ ٹھنکس ڈیٹ کمپرو مائیس آن نائندھ مائی ووڈ بی اکمپرو مائیز آن دا نیشنل سیکیورٹی ایٹس نار دا کیس آف ون انسٹیٹیوشن مردہ ہول آف پاکستان یعنی نو مائی جو ہے اس کے اندر وہ کہتے ہیں کوئی بھی کمپرو مائیز کیے نہیں جا سکتا یعنی کیے نہیں جا سکتا چونکہ یہ انسٹیٹیوشن کا معاملہ نہیں ہے یہ پاکستان کی سیکیورٹی کا معاملہ ہے اب اس کے اندر زیادہ معاملہ کے ہے جو اصل میں اسٹیبلشمنٹ کو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی آج راستہ دیکھ لی ہے میں آپ کو ایک سادہ پنجابی کے اندر مثال دیتا ہوں یعنی ایک بندہ جو ہے اس کے پیٹ پہ جو ہے نو مائی اس کنٹیکس کے اندر میں جو سمجھتا ہوں یعنی ایک بندہ تھا موٹا تازہ طاقتور اس کے پیٹ سے جو چوہ ہے وہ کبھی ادھر ادھر وہ دو تین مرتبہ ہوا تو وہ جو بھی بندہ اس کو ملنے آتا تو اوہ کہندہ کہ جناب آج شیخ یار آج بڑی بری ہوئی ہے کی ہوئی ہے بھئی اوہ کہندہ سی کہ یار آج نہ میرے پیٹ تو چوہ گزر گیا وہ بندہ کوڑی بیٹھا سی دوسرا بندہ ہے ان بھی انہیں کہا یار میرے پیٹ تو آج جڑا نا اوہ مطلب ہے چوہ گزر گیا تیسرا آیا انہیں کہا یار گال تھا کوئی اڈی وڈی گال نہیں بھا چل گزر گیا ہو گیا تیرا ہویا جا کچھ نہیں نقصان تیرا کو نہیں ہے ان چھاڑیس گال نو جان دے اوہ کہندہ نہیں مسئلہ اے نہیں مسئلہ اے کہ آج جے چوہ گزر ہے دو تین بارے ہونے چوہ نے راہ بیکھ لینا ہے میں اس وجہ تو جڑا نا میں زیادہ تفضاد غصہ اس گلدا ہے کہ ہونے اس راہ بیکھ لیا ہے تو بنیادی طور پر جو نو میں یہ ہے میری نظر کے اندر اسٹیبلشمنٹ شاید یہ سمجھتی ہے کہ ایک مرتبہ ہم سیاست کے اندر تو شروع سے پچھتر سال سے مداخلت کرتے ہیں اس کو تو جرم سمجھتے ہی نہیں ہیں اس کو تو آئین کی خلاف ورزی سمجھے ہی نہیں جاتا اس کی تو خیر ہے عوام کو اٹھائیں لا پتہ کریں جو الزامات ہوتے ہیں اس کا جواب نہ بھی دیں تو معاملات چل جاتے ہیں لیکن اب یہ راستہ کھل گیا ہے کل کو سارے جو ہے وہ اتجاج کریں گے جب بھی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کی بات ہوگی تو پھر کہیں گے کہ جناب یہ جو ہے وہ چلیں جی ایچ کیو کے طرف کور کمانڈرہ اس کی طرف تو کل کو تو عوام جو ہے وہ ترکی مارڈل یہاں پہ لے آئیں گے خدا نہ خاصتہ معاملات اور آگے بڑھیں گے تو لہذا نو مئی جو ہے اس کو اتنا ہوا بنا دیا گیا ہے یعنی بنا دیا جائے کہ آئندہ ایک عبرت کا نشان بنا دیا جائے کہ بھئی جو بھی ہو جائے ہم نے سیاست کی بشک تیس نیس کر دیں آئین کا بشک ہماری اسٹیبلشمنٹ کھلوار کر دیں پاکستان کی عوام کی اکثریت کا منڈیٹ پاؤں تلے رون دے بشک یعنی پاکستان کے آئین سیکیورٹی جو بھی ہوتا ہے یعنی جو بھی کمپرومائز کرنا ہے وہ کرے لیکن کور کمانڈر ہاؤس جی ایچ کیو یا ان آم جگہوں پر خبردار کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے حالانکہ وہ جو میں نے بات کی ہے عوام تو بچارے کیڑے میں خوڑے ہی ہیں نا وہ جو بات ہوئی ہے چوہ بھئی جان دے یارگل چوہ گزر گیا تو کی ہوئی ہے لیکن اس کیا نہیں مقصہ اے نہیں مقصہ اے کہ ہونے سے رستہ راہ ویکھ لیا ہے چونکہ وہ سمجھتے ہیں ہمارے ادارے شاید کہ یہ کوئی راہ نہ دیکھ لے کے آئیت روز اب اسی طرف جو ہے وہ چل پڑے حالانکہ نو مئی کے اندر جو واقعات ہیں چند لوگ اس کے اندر ہیں ہوں گے جنہوں نے حد سے تجابت کی ہے لیکن تحریک انصاف کا جو موقع پہ عمران خان کا فالس فلیگ آپریشن وہ اس کے اندر خیر اس پر ہم بات علیہ دا سے کرتے رہیں گے ایک تو بیانی ہے جی یہ کہ کمپرومائز نہیں ہوگا لیکن دوسری طرف جو ہے وہ آپ سلیم صافی جیسا بندہ جس کو ٹاؤٹ صافی سمجھا جاتا ہے صحافت کے اندر وہ اب اتنا نرم ہو گیا کہ وہ کہتا ہے کہ اب جو ہے وہ نو مئی کے لوگوں کو ماف کر دینا چاہیے جو چند ایک ہیں جو بلکل بلکل کلیر کٹ ہیں ان کا تو چلیں باقی عورتوں کو عام مافی دے دی جائے دوسرے لوگوں کو عام مافی دے دی آپ وہ کیوں کہہ رہے اس لیے کہ بھئی ثبوت ہی کوئی نہیں ہے چاند لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے جا کے کوئی آگ لاکھ ورنہ جب شفاف تحقیقات ہوں گی تو جو وہ فوجی گاڑیوں سے جو سبل کپڑوں میں لوگ اتر رہتے اس پر لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں سی سی ٹی وی غائب ہوئے ہیں اس پر سوالات اٹھا رہے ہیں تو اب یہ کیوں یہ ایک جو ہے آپ سمجھے کہ تمہید باندھی جا رہی ہے تو الٹی میٹلی جو ہے مضامت بہت ڈاڑی ہو چکی ہے اور بالاخر اسٹیبلشمنٹ کو فیس سیونگ چاہیے اور آپ دیکھیں گے ایستہ ایستہ جیسے سلیم صافی نرم ہو گئے ہیں جیسے نجم سیٹی کہہ رہے ہیں جیسے مدر عباس نے دعویٰ کیا ہے کہ بھئی معاملات شروع ہو چکے ہیں واپسی کے عمرال خان کی واپسی شروع ہو چکی ہے تو یہ بڑے بڑے صحافی اور فیصل وڑا جیسا بندہ کہہ رہا کہ یہ حکومت سال ڈیڑھ سال حاج دو سال یہ نکال سکتی ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ نون لیک کا تو کبارہ ہے اب وہ کھن کے نمائندے ہیں تو اوورال چار پانچ جو شخصیات اصل جو اسٹیبلشمنٹ کا پوائنٹ آب ویو لوگوں تک پہنچاتے ہیں ان کے جو دعوی ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ اب آہستہ آہستہ دو چار دس بندوں کو شاید سزا ہو جائے اور باقیوں کو چھوڑ دیا جائے گا اور کچھ غصہ ہے ان کو لیکن نو مئی خیر وہ بھی ان کو جو معاملات ہیں تو ہار تو نہیں مانے گی نا اسٹیبلشمنٹ بھی بے شک عوام نے ان کے خلاف ہی ووٹ دیا ہے تو طریقے کے ساتھ آہستہ آہستہ پیچھے اٹیں گے عمران خان جو ہے وہ باہر نکلیں گے ان کے کیسز جو ہے وہ ختم ہوں گے چونکہ نو مئی کے آپ دیکھیں نا باقی کیسز کا کچومبر نکل چکا ہے نو مئی کو ویسے ہی وہ کسٹڈی کے اندر سے عمران خان تو ثبوت ہے کوئی نہیں تو یہ معاملات ہیں اور بہتری کے ذرا معاملات چل پڑے ہیں اجازت دیجئے گا پاکستان زندہ بات پاک فوج پائندہ بات